السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب میں خانے کعبہ بیت اللہ اللہ کا مقدس گھر دیکھنا یا اس کا تواف کرنا یا حج کرنا یا حج کی تیاری کرنا یہ سب خواب کیسے ہوتے ہیں اور ان خوابوں کی تعبیر کیسی ہوتی ہے آئیے آج آپ کی خدمت میں اسی سے ریلیٹڈ اور متعلق آٹھ اہم خوابوں کی تعبیر میں پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی ان خوابوں کے علاوہ اگر آپ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے اخیر میں ہم اس کا طریقہ بھی بتائیں گے اس لئے ویڈیو پورا دیکھئے آج کا پہلا خواب ہے خانے کعبہ کا تواف کرنا کسی شخص نے خانے کعبہ کا تواف کرتے ہوئے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دلی مراد پوری ہوں گی مقاصد اور جائز تمنائیں پوری ہوں گی اسی طرح اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عزت اور مرتبے میں ترقی اور بہوتری ہوگی یعنی خلاصہ یہ ہے کہ خانے کعبہ کا تواف کرنا بہت اچھا ہوتا ہے خواب میں خیر اور بھلائیاں ملنے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے دوسرا خواب ہے خود کو خانے کعبہ کے اندر دیکھنا کسی شخص نے اپنے آپ کو خانے کعبہ کے اندر دیکھا ہے تو یہ بہترین اور عظیم شان خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا اور دشمنوں کے وار دشمنوں کی زیادتی سے اللہ حفظ کی حفاظت فرمائے گا اور اس خواب دیکھنے والے کو جس نے اپنے آپ کو خانے کعبہ کے اندر دیکھا ہے اللہ کی رضا اور خوش نودی نصیب ہوگی تو یہ بہترین اور عظیم شان خواب ہے کسرہ خواب ہے کعبہ شریف کو دیکھنا تواف نہیں کیا صرف خانے کعبہ کو باہر سے دیکھا ہے اندر بھی نہیں گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خانے کعبہ کو دیکھا ہے تو خواب دیکھنے والے کے رنج اور غم دور ہوں گے اور زندگی میں عیش عشرت سکون خوب پائے گا یہ خواب دیکھنے والا چودہ خواب ہے حجر اسود کو چوم نہ کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو حجر اسود جو جنتی پتھر ہے خانے کعبہ سے منسلک ہے اس کو چومتے ہوئے اس کا بوسہ لیتے ہوئے بوسو کنار کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دین دار اور اسی طریقے پر دین دار لوگوں سے یا تو دینی فیض حاصل کرے گا یا حکومت سے اور حکومت کے عہدداروں سے کوئی دنیاوی فیض اس کو حاصل ہوگا یعنی یہ بوسو کنار کرنا حجر اسود کو چومنا یہ بھی اچھا خواب ہے اور یہ تعبیر اس کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو حجر اسود کو چومتے ہوئے دیکھا وہ دینی اعتبار سے بہت مضبوط ہوگا اور دینی اعتبار سے اس کے اوپر اگر کوئی حملہ کرنا چاہے گا تو اس کا ایمان ڈگ مگائے گا نہیں وہ اپنے ایمان کی حفاظت کی مکمل بھرپور کوشش کرے گا پانچوہ خواب ہے حجامت بنوانا کٹنگ کروانا بالوال کٹوانا خواب میں کیسا ہوتا ہے یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص نے خواب میں کٹنگ کرائی حجامت بنوائی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو صحت اور تندرستی پائے گا اگر خواب دیکھنے والا قرض دار ہے تو انشاءاللہ جلدی اس کا قرض ادا ہو جائے گا قرض سے یہ خلاصی اور چھٹکارہ پائے گا اور اگر خواب دیکھنے والا کسی غم اور ٹینشن سے گزر رہا ہے تو اللہ اس خواب کے ذریعے اس کو یہ خوشی دینا چاہتا ہے کہ وہ بہت جلد اس غم اور ٹینشن سے نجات پائے گا دور ہو جائے گا چھٹا خواب ہے حج پر جانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ حج پر جا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو نیکیوں کی توفیق ہوگی عدل و انصاف کو پسند کرے گا یعنی بہترین خواب ہیں ساتوہ خواب ہے حج کرنا یا تواف کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ حج کر رہا ہے یا تواف کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہو تو شفا پائے گا اور عزت اور بزرگی حاصل ہوگی یعنی یہ حج کرنے اور تواف کرنے کا خواب بھی عظیم الشان اور بہترین ہوا کرتا ہے آٹھوہ خواب ہے حج کرنا کسی نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اس نے حج کیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ خواب دیکھنے والے کی زندگی میں اس کے اوپر حج فرض ہوگا اور وہ اس کو ادا بھی کرے گا یعنی بہترین اور اچھا خواب ہے تو دوستو ہی ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں خانے کعبہ حج اور تواف سے متعلق آٹھ خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہیں تو اس کے طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں اور اس میں یہ بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے کس وقت خواب دیکھا رات میں یا دن میں اور اسی طریقے پر سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا اور جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے پھر جمعہ کا انتظار کریں یہ ساری باتیں خواب میں ضرور بتائیں انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے کیلئے دوستوں سے شیئر کیجئے دعاوں کی درخواستیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ